اس سیشن میں نے بہت انشاءاللہ اگلے سیشن میں یہ ہم اسیمبلی میں پیش کر دیں میاں صاحب اپنے احساسیں واپس لے کر آئیں گے میاں صاحب کے احساسیں کوئی بیرون ملک نہیں ہے کاشی بھائی یہ بچوں کے احساسیں وہ کہاں سے ہیں ان کے جو بیٹے ہیں ایک بیٹے ہیں حسن انہوں نے انگلینڈ میں بزنس شروع کیا جب وہ ایکزائی میں تھے جب میاں صاحب پہلے ادھر بند ایک اشارہ اشارہ دو بلین ڈالرز دیکھیں آپ خود جانتے ہیں کہ انگلینڈ میں جو سسٹم کیا ہے وہاں کوئی پیسہ منی لانڈنگ کے ذریعے استعمال نہیں ہو سکتا پیسہ کان سے آئے یہ تو وہ بہتر جان چکتے ہیں مگر آپ آپ صاحب سوال تو اٹھانا چاہیے نہیں ظاہر ہے کہ وہاں ایک سسٹم ہے وہاں ظاہر ہے کہ لونز بھی ملتی ہیں وہاں ماؤگیج پروپٹی میں جا کے لون مانگوں میں مجھے دیکھا کوئی چواری صاحب نہیں اگنس پروپٹی آپ ماؤگیج کر سکتے ہیں نا اس کی بیسک جو بزنس ہے پروپٹی کان سے آئی پروپٹی خریدی ظاہر ہے پیسے کان سے آئی یہ اگر میرے سے کوئی اور اینکر سوال کرتا تو میں کہتا کہ آپ کا حق ہے آپ سے میں کہتا ہوں آپ زی شعور آدمی ہیں لندن میں بزنس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لئے پیسہ چاہیے آپ کا مجھے صحیح تو پتہ نہیں ہے شاید پانچ دس فیصد پہ آپ ایک پروپٹی لے سکتے ہیں اور پھر ماؤگیج ہوتی ہے آپ کی جو پروپٹی ہے اگنس دی ویلی آف یا پروپٹی اب مجھے یہ تو نہیں پتا میں چونکہ اس معاملے میں مگر آپ اس پاپ میں تو میری آپ کو بریک ایڈام 1.2 بلین دولار کا 10% آپ نے کہا 10% میں ماؤگیج ملتی ہے 1.2 بلین دولار کا 10% بنے 1.2 بلین کا تو آپ کہہ رہے نا اس میں نون لی کی طرف سے کوئی اس کے اوپر بڑے عرصے سے یہ فگر چل رہا کوئی تردید نہیں آئی آپ تک میاں صاحب کی طرف سے کہ یہ فگر غلط ہے نہیں مجھے اس کا چونکہ نہیں پتہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں so i am totally unprepared for that i don't know just just ہم تمہیں ریندم آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ ہمارا یہ پاکستانیوں کا یہ حق نہیں جاننا کہ یہ 120 ملین ڈالر کہاں سے آیا پارک لین جو لندن کا سب سے مہنگاترین علاقہ ہمارا پر چار اپارٹمنٹس کہاں سے پاس اگر گیا کدھر اور اگر چلا بھی گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت میں گیا تھا اب وقت نہیں آگیا کہ مستقبل کے وزیراعظم صاحب اپنے پیسے واپس لے کر رہا ہے پاکستان مجھے بتائیں کہ کیا